اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریق لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریق لک اے ہمارے پروردگار آج کا یہ دن بہت ہی عظمت والا دن ہے بہت ہی شان والا دن ہے اس عظیم دن کے توفیل ہم تیرے سامنے جھولی پھیلا رہے ہیں تو ہماری دعاوں کو سن رہا ہے اور تو ہی دعاوں کو قبول کرنے والا ہے تو ہماری آج اس دعا کو ہمارے حق میں قبول فرمانا اے میرے مولا تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تو وہاب ہے تو رازق ہے تو نور ہے تو مالک ہے تو سمی ہے تو بصیر ہے تو زلجلالی والی کرام ہے تمام صفات اور تعریفیں تیرے لائق ہیں اے میرے مولا میرے مالک ہم گنہگار ہیں ہمارا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اے پاک بروردگار ہم شرمندہ ہیں ہمیں پاک کر دے ہمیں معاف فرما دے اے میرے مولا تو رحم فرما تو کرم والا معاملہ فرما اے مولا تو ہمارے ماں باپ پر ہمارے بہن بھائیوں پر ہمارے رشتداروں پر ہمارے دوستوں پر اور پوری امت مسلمہ پر رحم فرما کرم فرما اے میرے مولا اے ساری کائنات کے شہنشاہ اے ساری مخلوق کے پالنے والے اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے اے آسمانوں اور زمین کے مالک اے پہاروں اور سمندروں کے مالک اے انسان اور جنات کے معبود اے عرش عظیم کے مالک اے فرشتوں کے معبود اے عزت اور ذلت کے مالک اے بیماروں کو شفا دینے والے بادشاہوں کے بادشاہ اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہم تیرے خطاکار بندے ہم تیرے آجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیرے آگے دعا کرنے کے لئے ہاتھ پھیلاتے ہیں ہماری خطاؤں کو معاب فرما ہمارے گناہوں کو معاب فرما اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے سخیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سبھی خطاؤں گناہوں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں اے اللہ اے رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما اے مولا آج کے اس مبارک دن کے صدقے تو ہمیں معاف فرما دے اے اللہ سنا ہے تو آج کے دن اپنے بندوں کو بڑی تعداد میں معاف فرماتا ہے تو ہمیں بھی معاف فرما دے ہمارے بھی گناہوں کو بخش دے اے پاک پروردکار ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا اے پاک پروردکار تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے اے ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما اے عرش مولا کے مالک اے حکمت والے اے کائنات کے رب ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا آج کے اس بابرکت اور عظمت والے دن کو تمام مسلمانوں کے لئے اور خصوصاً اسلامیک ٹیچر کے ناظرین کے لئے بائی سے رحمت بنا دیں اے اللہ ہمارے تن من دھن ہمارے دل کو دماغ کو روح کو جسم کو پاکی سا پنا دیں ہمارے دلوں پر لگے زن کو ہمارے دلوں پر جمی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال اے اللہ اس مبارک دن کے صدقے ہمیں ہمارے ماں باپ ہمارے اہل و ایہا اور تمام مسلمان مرد اور عورتوں کو بخش دیں اے اللہ پاک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور اس مبارک دن کے صدقے میں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے حج کیا ان کا حج قبول فرما اور جو حج کیلئے نہیں جا سکے ان کو آئندہ حج کی توفیق اطاف فرما اے اللہ پاک ہمارے نبی کے صدقے اور اس مبارک دن کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما دیں اور ہمیں دوزک کے عذاب سے بچا لیں میرے ملک ہمیں ہمارے والدین ہمارے اہل و ایہا اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دیں اے اللہ پاک تو ہماری قبروں میں وحشت کے وقت ایک رفیق اطاف فرما دیں اور ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیو اے اللہ ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا اے پاک بروردکار تمام مسلمانوں کی افلاس سستی اور غفلت سے حفاظت فرما اے اللہ پاک ہمارے سب معاملے تیرے سامنے ہیں ہم کچھ بھی کہیں کچھ بھی کریں تو ہر بات سے بہخوبی آگا ہے اے مولا تو ہمارے مسائل سے بھی واقف ہے اے اللہ پاک ہم بہت کمزور ہیں اور ہماری خواہش ہمارے وسائل سے بہت زیادہ ہیں ہم جب بھی کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں اس کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں لیکن اے اللہ تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے اے رب کریم ہر معاملے میں ہماری مدد فرما اے اللہ ہم سے راضی ہو جا ہمیں شیطان اور نفس کی شر سے بچا اے پاک بروردکار ہمارے قدموں کو صراط مستقین پر قائم رہنے والا بنا دے ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دے اور اپنے قہر و غزب سے بچا لے میرے مالک اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو تیرے پسندی تپندے ہیں اور ہمیں تجھ سے قریب کرتے ہیں جو تیری یاد دلاتے رہتے ہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے اور ہماری نیکی کے سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو اے اللہ ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کرتے ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں ہمیں وہ علم نہ دے جس سے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں باٹ سکیں اور سب برابر ہو جائیں اے پاک پرورتکار کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کرتے اور جب تو چاہتا ہے مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے یا اللہ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں ان کے مشکلات کو آسان فرماتے یا اللہ کبھی بھی کسی بھی حالات میں مشکلوں اور پریشانیوں میں خوشیوں میں راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا اے مولا تو ہمارا حامی و ناصر ہو جائے اے پاک پرورتکار ہم تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں اے مولا ہمیں ایسی محفل سے بچا جس میں تیری نافرمانی ہو اور ایسے لوگوں سے دور فرما جو تیری نافرمان ہو ہمیں ایسی باتوں سے دور رکھ جو تجھ کو نا پسندیدہ ہوں اے مولا ہمیں ایسے عمل سے بچا جو تجھ سے دور لے جائے اے اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں کی دوستی اور صحبت نصیب فرما تاکہ وہ ہمیں بھی نیکی کی طرف لے جائیں اے مولا تو ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ عطا فرما جو تیرے پسندیدہ ہوں تاکہ ہم تیرے پسندیدہ ہو جائیں اے ہمارے مالک تو اسلامی ٹیچر کے تمام ناظرین کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھنا اور ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں اے پاک بروردکار ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو صحت و تندرستی والی کامیابی اور کامرانیوں والی خوشیوں اور مسررتوں والی لمبی عمر اتا فرما اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے ہر بری رات سے ہر بری گھڑی سے ہر برے لمحے سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں آنے والے وقت کی آفتوں سے بلاؤں سے مسیبتوں سے پریشانیوں سے جادو ٹونوں سے غموں سے فکروں سے دکھوں سے جنات سے بلیات سے اور ہر قسم کی بیماریوں سے اے اللہ ہم کو ہر لمحے اپنے حفاظت اور امان میں رکھنا یا اللہ ہم سب کو کفر سے بچانا شرک سے بچانا شیطان اور حاسدوں کے شر سے بچانا یا اللہ ہمیں دشمنوں کی دشمنی سے بچانا ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھنا ہمیں بلا کی مشقتوں سے بچانا بدبختی کے ملنے سے بچانا دشمنوں کے خوش ہونے اور برے فیصلے سے بچانا اے اللہ ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی عطا کر جو تیری فرما برداری اور شکر گزاری میں گزرے اے اللہ پاک ہمیں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق اتا فرما دے جو تیرے حضور شرف قبولیت کا درجہ پائیں اے ہمارے مالک ہمیں اخلاص نصیف فرما ہمارے دلوں سے حسرت بخص اور کینا دور فرما ہمیں حلال روزی نصیف فرما ہم سب کے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت اور ترقی اتا فرما اے اللہ ہم میں سے جو بھی دن رات روزگار حاصل کرنے کی تگو دو میں لگے رہتے ہیں ہمارے لئے آسانی فرما کہ ہمیں بہترین روزگار مل سکے اے اللہ پاک ہمیں تنگ دستی سے بچا ہمیں گھبراہت سے محفوظ فرما ہم میں سے جو بھی قرض دار ہیں ہمیں قرض کا بوش دور کرنے میں ہماری مدد فرما اے اللہ تنگ دستوں کی دنگ دستی دور فرما محتاجوں کی محتاجی دور فرما اے اللہ پاک ہمارے ہاتھ ہمیشہ دینے والوں میں سے رہے کبھی لینے والوں میں سے نہ کرنا ہمیں یا اللہ ہمیں ہر طرح ایک زلت اور رسوائی سے بچانا یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک سال اولاد عطا فرما کیونکہ تیرے قزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے ہم مانگے بھی تو کس سے مانگے ہمارے مولا ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں بہترین اولاد عطا فرما اور ہماری اولاد اور ان کی نسل سے جو ان کے بعد چلے ان سب کو نیک بنا دے ہماری اولادوں کو ہر برائی سے بچا کر رکھنا ہر دکھ تکلیف اور جان لیوہ بیماری سے ان کی حفاظت فرمانا ان کی شخصیت میں موجود ہر خامی کا ازالہ فرمانا انہیں آفات و بلیات میں کبھی مبتلا نہ کرنا اے اللہ پاک ہماری اولادوں ہماری اولادوں کی حاصدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے حفاظت فرمانا اے پاک پرورتکار کمزوروں کو طاقت عطا فرما بچھڑوں کو ملا دے اور روٹھوں کو منا دے اے اللہ پاک اسلامی کٹیچر کے چاہنے والوں کو دیس پر دیس میں چین اور امن و سلامتی عطا فرما اے اللہ ہم سب کا ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما پاکی کی حالت میں موت عطا فرما سے بچانا ہماری روح جب اس دنیا سے رخصت ہو تو نفس مطمئنہ کے ساتھ اے اللہ تجھے ملنے کے لیے اسے کوئی شرمندگی نہ ہو یا اللہ قبر کے اندھیر اور عذاب سے بچانا منکر و نکیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرمانا ہماری قبروں میں پہلے سے ہی ایک رفیق عطا فرمانا ہماری قبروں کو روشن کر دینا ہماری قبروں کو روز اپنا دیدار نصیب فرمانا ہمیں نامہ اعمال ہمارے دہنے ہاتھ میں دینا یا اللہ ہمیں قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا اے پاک پروردگار ہم سب مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا ہم سب کو حوز کوسر کا پانی پینہ نصیب کرنا پل سرات کو بجلی کسی تیزی سے پار کروا دینا ہمارے گناہوں کا دنیا میں بھی پردہ رکھنا اور آخرت میں بھی پردہ رکھ کے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورت بچے بڑھے فوت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما اور ان کے درجات بلند فرما اے اللہ جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں ہمیں مبتلا نہ کر اور جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے ہمارے لئے آسان کر دے یا میرے مالک ہماری ان تمام حاجات کو ہماری تمام دعاوں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئی یا جو ہمارے دلوں میں ہیں اپنے حصور شرف قبول تتا فرم ہم اپنے در سے آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا ہماری جھولی کو بھر دینا اے تمام جہانوں کے مالک آج کا دن جو حج کا دن ہے اس کی برکت سے ہماری دعاوں کو قبول فرمالے آمین یا رب العالمین